پرشن ہم تراویح کی نماز کا آرمب کب کریں گے رمضان کے پہلے دن کی رات کو ارثات چاند دیکھنے یا شابان کا مہینہ پورا کرنے کی رات کو یا رمضان کے پہلے دن عشاء کی نماز کے بعد اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کہ اللہ تعالیٰ کیلئے یوگ گئے مسلمان کے لئے رمضان کی پہلی رات کو عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز پڑھنا دھرم سنگت ہے اور یہ وہ رات ہے جس میں چاند دکھائی دیتا ہے یا مسلمان شابان کے مہینے کے تیس دن پورا کرتے ہیں اسی پرکار رمضان کے مہینے کے انت میں بھی کیا جائے گا یادی عید کا چاند دکھائی دینے یا پھر رمضان کے مہینے کے تیس دن پورے ہونے سے مہینہ سمابت ہو جائے تو تراویح کی نماز نہیں ادا کی جائے گی اس سے یا اسپشت ہوا کی تراویح کی نماز کا سنبند رمضان کے دن کے روزے سے نہیں ہے بلکہ اس کا سمبند پرارمبک طور پر رات کے سمیں سے مہینہ کے پرویش کرنے سے ہے تطھا انت میں رمضان کے انتم دن سے ہے اور یہ کہانا اچھت نہیں ہے کہ تراویہ کی نماز سامان نروپ سے ایک نفلی نماز ہے اتح اسے کسی بھی رات اور جماعت میں پڑھنا جائز ہے کیونکہ تراویہ کی نماز رمضان کے مہینے کے لیے سیمت ہے اور اس کا پڑھنے والا اس کی آدائیگی کرنے پر نشکرشت ہونے والے عجل و ثباب کا لکش رکھتا ہے تطھا اس کی جماعت کا حکم دوسری نمازوں کی جماعت کے جیسا نہیں ہے چنانچہ اسے رمضان کے مہینے میں ہر رات کو جماعت کے ساتھ گھوشنا کرتے ہوئے اور اس پر پروتساہیت کرتے ہوئے پڑھنا جائز ہے لیکن نمازان کے مہینے کے علاوہ راتوں میں جماعت کے ساتھ قیام کرنا مسنون نہیں ہے ارثہ سنت سے پرمانت نہیں ہے سوائے اس کے جو بنا قصد و ارادے کے یا پروتساہن اور شکشہ کے ادیش سے ہو جائیں تو کبھی کبھی پڑھنا مسنون ہے بنا صدی وہ اس کی پابندی کی ہوئے شیخ محمد بن صالح الوثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں رمضان کے مہینے کے علاوہ دوسرے دنوں میں تراوی پڑھنا بیدیت ہے اگر رمضان کے مہینے کے علاوہ میں لوگ مسجدوں میں اکٹھا ہو کر جماعت کے ساتھ قیام اللیل پر ہیں تو یہ بیدتوں میں سے شمار ہوگا لیکن کبھی کب ہر منوش رمضان کے مہینے کے علاوہ میں اپنے گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے شنانچہ آپ نے ایک بار ابن عباس کو اور ایک بار ابن مسعود کو اور ایک بار حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم کو اپنے گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی ہے لیکن آپ نے اس کو ایک نیمت طریقہ نہیں بنایا اور نہ ہی آپ ایسا مسجد میں کیا کرتے تھے اس آدھار پر جس نے رمضان کے مہینے کی شروعات کے پرمانت ہونے سے پہلے تراویح کی نماز پڑھی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے نماز کو اس کے سمع کے علاوہ میں پڑھی عطا اس کے لیے اس کا کوئی ثواب نہیں لکھا جائے گا